موسیقی ناظرین اسلام علیکم فو ٹی وی انتظامیاں اور سٹاف کی طرف سے آپ تمام کو ماہ مقدس رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہماری دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں تراویوں اور عبادتوں کو خبول فرمائیں اب بڑھتے ہیں سرکیوں کی طرف امبر پیٹ میں شہید کی گئی مزید اقانہ میں نمازوں کی آدائیگی کے امکانات موہوم اشرار کی ہنگامہ آرائی کے بعد حکومت اور پولیس کو ملا بہانہ ریاست میں منڈل پریشت کے لیے پہلے مرحلے کے تحت رائے دہی اسی فیصد اوٹنگ تناسب کا امکان ریاست میں پانچ دنوں تک گرمی کی شدید لہر برخرار رہنے کی پیش قیاسی پیر کو ہیدر آباد میں درج حرارت بیالیس ڈگری درج ممنوع اور مزیر گھٹکے کی منتقلی کا ریکٹ بے نخاب چار افراد گرفتار ایک کروڑ تیرتالیس لاکھ روپے کا سامان زب شمس آباد میں کار اور لاری کا تصادم دو افراد حلاق اور شامیر پیٹ دار الشفا اور مغل پورے میں ایک ہی دن میں آتیزدگی کے واقعات بھاری مالی نخصانات کا خدشہ سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف امبر پیٹ میں شہید کی گئی مزید اقانہ میں اب نمازوں کی اداگی کے انکانات موہوم نصر آتے ہیں اتوار کی رات جس طرح سے اشرار نے ہنگامہ آرائی کی اب پولیس اور حکومت کو بہانہ مل گیا ہے کہ وہاں پر نماز کی اداگی کو ہی روک دیا جائے اتوار کی رات جہاں شہر پسندوں نے مسجد کے پاس لگے بینرز کو پھار دیا وہی پیر کو مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے لائے گئے شیٹس بھی ہٹا دیے گئے پیر کو شہید اقانہ مسجد کے پاس کسی کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی وہاں پر کسی کو جمع ہونے دیا گیا جیہ جمسی کی لاپرواہی اور انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی سے پہلے تو مسجد شہید کر دی گئی اور جب اس کی دوبارہ تعمیر کے لیے راہ ہموار ہونے لگی تھی فرخہ پرستوں کو وہاں جمع ہونے کی کھولی چھوٹ دی گئی بھلے ہی بی جے پی کے رکن سمجی کو گرفتار کیا گیا لیکن اس واقعے کی آر میں حکومت اور پولیس کو اب موقع مل گیا ہے کہ اب وہاں پر نماز کی اداگی کو ہی روک دیا جائے ایسا لگتا ہے کہ جیہ جمسی کی طرف سے کی گئی کاروائی نے فرخہ پرستوں کے حوصلوں کو بلند کیا اور فرخہ پرستوں نے احتجاج کی آر میں بلواسطہ طور پر حکومت اور پولیس کی مدد کی جس کی وجہ سے اب مزید اخقانہ میں نماز کی اداگی مہوم ہو چکی ہے مقامی فرخہ پرستوں کی سنگباری سے متعدد افراد بشمول باز پولیس ملازمین بھی زخم ہوئے پیر کو امبر پیٹ میں پولیس کی غیر معاملی تعداد کو تائنات دیکھا گیا حساس مقامات پر پولیس کے زائے دستوں کو بھی تائنات کیا گیا تھا اب جب کہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے جان بوجھ کر حالات کو کشیدہ بنایا جا رہا ہے حکومت بھی ایسا لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں لاعلمی کا ڈراما کر رہی ہے وزر داخلہ محمود علی کا موقع بھی سب کے سامنے آ چکا ہے اور ان کا موقع حکومت کی اطاعت گزاری تک ہی محدود نظر آتا ہے ریاست میں منڈل پریشت انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پیر کو اوٹ ڈالے گئے ذرائع کے مطابق شام پانچ بجے تک موجمی رائے دہی کا تناسب اسی فیصد کے لگ بھگ رہا خطعی آداد و شمار رات دیر گئے تک ہی حاصل ہو پائیں گے پیر کے دن پہلے مرحلے میں دوہزار چھانوے ایم پی ٹی سی اور ایک سو پچھانوے زیٹ پی ٹی سی کے لیے اوٹ ڈالے گئے دوسرا مرحلہ دس میں کو اور تیسرا مرحلہ چودہ میں کو ہوگا نتائے ستائیس میں کو جاری کیے جائیں گے ریاستی الیکشن کمیشن کی طرح سے بتا گیا ہے کہ صبح ساتھ سے پانچ بجے تک رائے دہی کا وقت مقرر کیا گیا تھا ماوستوں سے متاثرہ علاقوں میں شام چار بجے تک رائے دہی اختتام کو پہنچی شام پانچ بجے تک خطار میں کھڑے ہونے والوں کو حق رائے دہی سے استفادے کا موقع دیا گیا ذرائع کے مطابق انتخابات نے وزیرالہ کے چندر شکر راؤ نے اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کیا ہے اس بات کو لے کر بھی بعض کوشوں کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں حکومت تیلنگانہ نے ماہ رمضان المبارک کے دوران تمام مستعم سرکاری ملازمین بشمول ٹیچرز کانٹریکٹ و آٹسورسنگ پر خدمات انجام دینے والوں کو شام چار بجے دفاتر اسکول سے گھر واپس جانے کی اجازت دی ہے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ایس کے جوشی کی دستخط سے جاری احکام میں بتایا گیا کہ ان احکامات کا اطلاق سات میں سے چار جون تک ہوگا ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کے لیے مستعم ملازمین کو مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے بی جے بی کے ریاستی صدر ڈاکٹر کیے لشمن نے سوال کیا ہے کہ بورڈ آف انٹیمیڈیٹ کے سیکرٹری اشوک کمار اور گلوبرینا کمپنی کے خلاف کاروائی کرنے میں آخر حکومت کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے لشمن نے کہا کہ ریاست میں تیلنگانا کے نتائج میں ہوئی خامیوں کے مسئلے کو قومی سطح پر بھی اٹھایا جائے گا ریاستی بی جے بی کے صدر نے بتایا کہ ریاست میں خودکشی کرنے والے چھبیس سلوہ کے افراد خاندان سے منگل اور چار شمبے کو بی جے بی کے وفود ملاقات کریں گے نو اور دس میں کو بلترتی وزارت داخلہ اور صدر جمہوریہ کے ساتھ قومی انسانی حقوق کمیشن سے بھی نماندگی کی جائے گی گیارہ اور بارہ میں کو ریاست کے تمام اسمبلی حلقجات میں ایک روز ظاہر تال کی جائے گی پندرہ اور سولہ میں کو انٹیمیڈیٹ طلبہ کے سرپرستوں کے ساتھ اجلاس منعقد ہوگا لشمن نے گزیتہ روز امبر پیٹمی پیش آئے واقعے کے لیے ٹی آرس اور مجلس کو ذمہ دار ٹھر آیا ان کا کہنا تھا کہ جب تین دروز خبل مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے اسی مقام پر نماز ادا کی تو اس وقت کاروائی کیوں نہیں کی گئی ان کا کہنا تھا کہ مجلس کے رکن اسمبلی کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے جبکہ ہمارے رکن اسمبلی کو گرفتار کیا جاتا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر اہم ششیدہ رڈینے ریاست میں ہوئے اسمبلی اور لوگ سبا انتخابات میں چیف الیٹورل آفیسر رجت کمار کے رول پر شبہات کا اظہار کیا ہے میڑا سے بات کرتے ہیں ششیدہ رڈینے کہا کہ انتخابات کے انخواد کے معاملے میں الیکٹورل آفیسر کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ الیکٹورل آفیسر نے ٹیارس کے حق میں کام کیا ہے ششیدہ رڈینے کہا کہ حیدر آباد اور سکندر آباد ان دو لوگ سبا حلقجات میں ریٹرننگ آفیسر نے انچالیس اشاریہ تین نو فیصد اوٹنگ کی اطلاع دی تھی لیکن بعد میں دونوں حلقجات میں رائے دہی کے تناسب میں اضافہ کر دیا گیا کئی حلقجات میں نوے ہزار تین سو ننیانوے سے زیادہ اوٹس پائے گئے کانگریس پارٹی کے سابق رکون رجل سبا وی ہنمتران نے سابق وزیراعظم راجیب گاندی سے متعلق وزیراعظم موڈی کے ریمارکس کو بدبختانہ خرار دیا ہے میڑا سے بات کرتے ہوئے ہنمتران نے کہا کہ وزیراعظم کے عہدے پر فائض شخص کو اس طرح کے الفاظ زیب نہیں دیتے وفات پا چکے افراد کے بارے میں ناشاستہ الفاظ کا استعمال مناسب نہیں تھا رکنہ سملی ہری پریہ نائک کے خلاف ان کے حلقے میں عوامی برہمی اور احتجاج پر ہنمتران نے کہا کہ عوام اب جاک چکے ہیں اس لیے ہری پریہ نائک کے خلاف احتجاج کیا گیا انٹرمیڈیٹ نتائج میں نخواہج کے سلسلے میں ہنمتران نے گلوبرینا کمپنی کے خلاف زکاروائی کا مطالبہ کیا آندھا پدیش بی جے پی کے ریاستی صدر وشنو وردھنڈی نے کہا کہ آندھرا کے وزیراعظہ چندر بابو نائڈو کی طرح بی جے پی نے کبھی دوہرے موقف کو اختیار نہیں کیا میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چندر بابو نائڈو تیلگو ریاستوں کے عوام کے درمیان اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چندر بابو نائڈو کے وزیراعظم اور بی جے پی کے خلاف کے گئے ریمارکس بھی بات سے افسوس ہیں انہیں وزیراعظم سے معافی مانگنی چاہیے وشنو وردھنڈی نے چندر بابو نائڈو کی دیماغی حالت پر شبہات کا اثار کیا انٹیمیڈیٹ کے ناکام طلبہ کے دوبارہ پرچوں کی جانچ اور نشانات کی دوبارہ گنتی کے بعد نتاج دس میں کو جاری کیے جانے کا امکان ہے ذراعہ کے مطابق نتاج کی اجرائی کے پندرہ دنوں کے بعد جوابی بیازات اپلوڈ بھی کیے جائیں گے ریاست میں بارہ مراکس پر پرچوں کی دوبارہ جانچ کا عمل انجامتی آ جا رہا ہے ایک علاہدہ پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بورڈ آف انٹیمیڈیٹ ایڈوکیشن کے ترجمان نے بتایا کہ انٹیمیڈیٹ سالانہ انتہانات کے نتاج کے بعد جن بچوں نے خودکشیاں کی ہیں ان میں سے بیشتر واقعات انٹیمیڈیٹ کے انتہانی نتاج کے سبب نہیں تھے بلکہ کئی ایک شخصی وجوہات کی وجہ سے خودکشی کی وہ واقعات رو نمہ ہوئے انٹیمیڈیٹ نتاج میں مبگینا نخائص کے خلاف ویر کو طلبہ تنظیموں کی طرف سے احتجاج کیا گیا اے آئی ایس ایف اور اے آئی وائی ایف کے کارکنو نے گن پار کے پاس احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے لگائے احتجاجی وزیر تعلیم جگبیش فردی اور بوٹ کے سیکرٹری اشوک کو برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کیا تلاغانہ سٹیٹ منارٹیز کمیشن دستوری طور پر خائم ایک با اختیار ادارہ ہے کمیشن کے اختیارات و فرائز اور اخلیتوں کو انصاب دلانے اس کے رول پر ڈاکٹر ایم سی آر ہیومن ریسورس دیولپمنٹ انسٹیٹوٹ میں ایک روزہ ورشاپ منعقد ہوا اس ورشاپ میں حکومت کے اقلیتی ادارہ جات کے اہتدار اور ملازمی نے شرکت کی کمیشن کے سدنشین محمد خمردون نے افتتائی کتاب میں کمیشن کی ذمہ داریوں و فرائز کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر مستحقم کمیشن نے گزشتہ ایک سال کے دوران کئی اہم فیصلے کی ہیں انسٹیٹوٹ کے ڈیریکٹر ایچ آر ڈی آئی ٹی ڈاکٹر شیخ محمد نبی نے خیر مقدم کیا سرکردہ ماہرین ڈاکٹر گوتم بنگلے مشیر اقلیتی بحبود حکومت تلنگانہ ایک اے خان سدنشین کمیشن آف انکواری جی صدیر آئی اس ریٹیٹ ڈاکٹر آر مادوی نے بھی ورشاپ سے خطاب کیا ورشاپ کے دوران کمیشن کے خانونی موقف فر بھی مباہث ہوئے خانونی طریقہ کار دستوری موقف کو واضح کیا گیا ریاست تلنگانہ کے خیام کے بعد خان اس پہلے کمیشن کو فعل بنانے اس کے جامع اختیارات سے روشناس کر آیا گیا سردنشین کمیشن نے اقلیتوں سے کہا کہ وہ حصول انصاف کے لیے کمیشن کی قدمات سے استفادہ کریں مینرڈی کمیشن ہیٹ کے لحاظ سے چار تاریخ مرگی چینل کے اسٹورٹ جو بھی ہی میں ایک برکشہ بکے تھے جس میں ڈیسٹرک ماندیل فرم آفیسرز اور فیرانس کارپوریشن اور اردو اکارڈمی ہرچ کمیٹی اور کرسچن کارپوریشن کے ہیڑی اور ہمارے ویچ چل میں ممبرز نے مکشہ بکشہ کرسچن پارسی جائن بودھیجم مکرہ مکرہ اس کے بارے میں کوئی بھی ہم کو اپیل آتی ہے اس کے بارے میں ایک ورکشپ رکھا رہا ہے ایک خانوم کتاب ہے تلنگانہ میں آئندہ پانچ نو تک گرمی کی لہر برخرا رہنے کی پیش خیاسی کی گئی ہے کھمم میں پیر کے دن سب سے گرم دن ثابت ہوا جبکہ زلے میں درجہ حرارت پینٹالیس اشاریہ دو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا بھدرہ چلم میں درجہ حرارت پینٹالیس ڈگری رہا نلگنڈا راما گنڈم چمالیس ڈگری سیلسیس ہیدر آباد آدل آباد میدک میں درجہ حرارت بیالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کی مطابق آئندہ جمعرات تک تلنگانہ کے بیشتر علاقے گرمی کی سخت لپیٹ میں ہوں گے آدل آباد آصف آباد نرمل نظامباد جگتیال کریم نگر یدادری ورنگل محبوب نگر جنگاؤں کھمم نلگنڈے میں آندہ پانچ دنوں تک موسم خوش رہے گا گرمی کی لہر بھی برقرار رہے گی کئی مخامات پر جہاں پینٹالیس ڈگری سے زائد پیمانہ متجاوز ہو گیا عوام کے لیے وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ وہ موسم کی سختی سے نمٹنے کے لیے درکار ضروری اقدامات کریں ناظرون ٹاکس فوس اور گوپال پورم پولیس نے ممنوع اور مزیر گھٹکے کی منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے کمیشہ پولیس انجنی کمار نے میڈا سے بات کرتے ہو بتایا کہ ابھی شیخ سید آباد کا ساکیم دوہزار آٹھ سے گھٹکے زردے کا کاروبار کیا کرتا تھا یہ مانکچن گھٹکے کا اہم ڈیلر تھا دوہزار پندرہ میں ابھی شیخ نے بیگم بزار میں سیون ہلز مارکٹ نامی ایک کمپنی خائم کی اور اس کمپنی کی آر میں وہ ممنوع گھٹکے کا کاروبار کر رہا تھا پولیس نے دوہزار اٹھارہ میں بی بی نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں اس کاروبار کو بنخاب کرتے ہوئے ابھی شیخ کو پکڑا تھا بعد میں ابھی شیخ نے اپنے ایجنٹ گجرات کے ساکین سیل ایجن کے ساتھ مل کر احمد آباد میں ممنوع گھٹکے کی تیاری کا یونٹ خائم کیا ریلوے کارگو کے ذریعے یہ گھٹکہ احمد آباد سے سکندر آباد ریلوے سٹیشن روانہ کیا جاتا تھا سکندر آباد میں شبیر مہین الدین اور سیہ جابر رحمت یہ گھٹکہ حاصل کیا کرتے تھے ابھی شیخ ہدایت پر یہ گھٹکہ سب ڈیلرز کو فراہم کیا جا رہا تھا حیدر آباد کے علاوہ بیدر اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اس گھٹکے کو سربراہ کیا جا رہا تھا پولیس نے باخبر اطلاع ملنے پر سکندر آباد انویسٹیشن کے پاس ایک ڈیسیم گاڑی اور ایک آٹو کو رکھ کر تلاشی لی تو بڑی مقدار میں مزیر گھٹکہ پر آمد ہوا پولیس نے ابھی شیخ کے علاوہ شبیر مہین الدین جابر رحمت اور آٹو ٹرالی کے ڈریور مصطفیٰ کو گرفتار کیا ہے اس ٹولی کے خفزے سے ایک کروڑ تیرٹالیس لاکھ پچانوے ہزار دو سو روپے کا گھٹکہ بھی زب کیا گیا ہے جو ہی لیگل کمپنی تھا سیون ایم سی پروییکو این سیون گھل مانک چند پانک مسالہ اس کا دسٹریبیوشن اور ٹرانسپورٹیشن بھی شروع کیا یہ احمد آباد سے گجرات اسٹیٹ سے سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پر یہ سمان داتا تھا اس کے بعد اس کے لوکل ایجنڈ شبیر مہین الدین سید جبیر احمد ایریس جاوید یہ لوگ مٹیریل کو ریسیب کر کے ابھی شیخ کے ایڈوائز پر اپنے سب دیلرز کو دیتے تھے جس سے بھی یہ پورے ایلیگل میٹیریل کا دسٹریبیوشن ہیدر آباد کے آس پاس کے شہروں میں اور بیدر کرناتکہ میں بھی اس کا دسٹریبیوشن ہوتا تھا اسوشیت شبیر مہین الدین سید زبیر احمد جاوید اور یہ لوگ پورے مل کر یہ بینڈ ٹو بیکو آئیٹم پائیو ونڈٹ شوئیڈ ٹو بیکو جس کا لوکل نام تھا بندر سیچنج دوسری طرف میک میں آپکاری کی انفوسن ٹیم نے سنگا رڈی میں پٹنچرو کے علاقے میں زائدہ پانچ کلو گانجا اور دو کاروں کو ضب کر لیا تفصیلات کے مطابق متنگی روڈ روڈ پر پولیس نے تلاشی مہین کے دوران دو کاروں کی تلاشی نہیں تو اس میں سے گانجا پایا گیا پولیس نے سلسلے میں ویراشٹی اور ہنرارام ڈریورز کو گرفتار کیا ہے شمز آباد نے کار کے لاری سے ٹکرا جانے پر دو فراد پر سر موقع ہلاک ہو گئے یہ واقعہ پیر کے دن پیش آد اس میں پیدہ امبر پیٹ جانے والی کار جو کک لاری کے پیچھے جا رہی تھی اس وقت حادثے کا شکار ہو گئی جب لاری ڈریور نے آچانک بریک لگا دیا اس کی وجہ سے کار لاری کے نیچے گھز گئی اور دو فراد کی موت ہو گئی حادثہ پیشانے کے بعد لاری ڈریور مخام واقع سے فرار ہو گیا شمز آباد پولیس نے کیس دچ کرتے ہوئے لاشوں کو پوچ ماتم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے پولیس کو لاری ڈریور کی تلاش ہے شامیر پیٹ میں رکھی گئی غیر کارگت 108 امبولنس گاڑیاں آگ لگنے سے خاکستر ہو گئی بتاگہ کے گزشتہ دس سال سے یہ گاڑیاں یہی پر رکھی ہوئی تھی مال ہوا ہے کہ 60 گاڑیاں جل کر خاکستر ہوئی ہیں اطلاع ملنے پر فرار بی گیٹ کی امیل نے مخام واقع پہنچ کر آگ پر خوابو پایا مخامی پولیس نے سلسلے میں کیس دچ کیا ہے آگ لگنے کی وجہ کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے شمز آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سونے کی غیر قانونی منتقلی کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا تحصیلات کے مطابق سنگاپور سے ہیتر آباد پہنچے ایک مسافر کے خبزے سے تقریباً تین کلو سونے کے بسکٹ زب کیے گئے بد آگاہ کا جوتے میں چھپا کر سونے کے بسکٹ رکھے گئے تھے تلاشی کے دوران یہ سونے کے بسکٹ برامت ہوئے مسافر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس سے مزید پوچھتا جاری ہے خلی خطفشاہ اربان ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے دفتر واقعہ دار الشفا کے سٹور روم میں آتیزدگی کا واقعہ پیش آیا تحصیلات کے مطابق سٹور میں کئی قدیم دستاویزات تھے جو آگ کے لپیٹ میں آ گئے فائر بریگیٹ کے تاخیر سے پہنچنے کی اطلاع ملی ہے آگ لگنے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی آگ لگنے کی وجہ کا ابھی پتا نہیں چل پایا اطلاع ملتے ہی ارکون کانسل ریاض الحسن آفاندی نے بھی مخامہ واقعہ کا مہینہ کیا انہوں نے آگ بجانے کے عمل کی نگرانی کی پولیس کی طرح سے بھی اس واقعے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں ادھر مغل پورے کے علاقے میں کچھرے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا پیر کی دوپہر کے وقت میں کچھرے دان سے اُبل کر پڑھ ہوئے کچھرے میں آچانک آگ لگ گئی مخامہ واقعہ نے اس کی فائر بگیٹ کو اطلاع دی فائر بگیٹ نے مخامہ واقعہ پہنچ کر آگ پر خواب اپایا مخامہ واقعہ نے شکایت کی کہ کچھرے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے شہر کے ایسے کئی مخامات ہیں جہاں پر کچھرے دان سے کچھرہ اُبل کر چمع ہو رہا ہے بعض اخواد تو کچھرہ سڑک پر آ جاتا ہے ایسے سلسلے میں متعلقہ محکمہ پر لاپرواہی برتنے کا السام لگایا گیا ہے میڈپلی پولیس حدود کے علاقے میں ایک مکان میں سرخے کی واردات پیش آئی ہے یہ واقعہ بھوالی نگر کے علاقے میں پیش آئی جس میں مکان کے مالک اپنے افراد خانہ کے ساتھ تقریب میں گئے ہوئے تھے پیر کے صبح مکان لوٹے تو گھر کے دروازے کا خفل ٹوٹا ہوا تھا علماری سے دس تولے سونے اور چاندی کے زبرات کے علاوہ چار لاکھ ستر ہزار روپے کی نرد رخم قائب تھی میڈپلی پولیس نے کیز دچ کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے گاندی ہسپٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا کر ایک شخص نے خودکوشی کر لی متوفق شنا گجرات کے ساکین روحن کی حیثیت سے کی گئی ابھی تک خودکوشی کے وجہ کا بتا نہیں چل پایا اطلاع ملنے پر پولیس نی مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کروایا اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں امبر پیٹ میں شہید کی گئی مزید اقانا میں نمازوں کی ادائیگی کے امکانات موہم اشرار کی ہنگام آرائے کے بعد حکومت اور پولیس کو ملا بہانا ریاست میں منڈل پریشت کے لیے پہلے مرحلے کے تحت رائے دہی اسی فیصد بوٹنگ تناسب کا امکان ریاست میں پانچ دنوں تک گرمی کی شدید لہر برخرار رہنے کی پیش قیاسی حیدرباد کا درجہ حرارت بیالیس ڈگری درج ممنوع اور مزیر گھٹکے کی منتخلی کا راکٹ بے نخاب چار افراد گرفتار ایک کروڑ تیرتالیس لاکھ روپے کا سامان زب شمزباد میں کار اور لاری کا تصادم دو افراد ہلاک اور شامر پیٹ اور دار الشفا میں آدھی زدگی کے واقعات بھاری مالی نقصانات کا خدشہ اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ خیطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ